بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حباب کو میری طرف سے بعد بہترامن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منڈی جزمان بہاول پور احمد پور شرکیا چننڈ پیر دیواسیوں میں سلام کی تاہر میرے نبیدہ فرمانے جدے چندے تو سی چکیائے بیٹھونا اس نبیدہ فرمانے کہ اگر بندہ قبرستان دناللنگ فویت قبر والے نے بھی سلام کرنا چاہیدہ ہے جیدے کر دے اسے رحالہ ہو چاہید جیدے سلام کر دے عقیدہ ہوں دے سلام کرن دا بھی قبر والے بھی جواب دن دن ان سرزمینے منڈی جزمانے چننڈ پیر دیواسی تشیف فرمائے میں نے پتہ نہیں کی تو کہ تو ماشاءاللہ اس مجمع تشیف فرمائے میں سلام کی تاہر اگر میری آواز جناب دے کرنا تک پہنچئے حق بندہ ہے تو جواب دی آواز میرے کرنا تک پہنچئے تاکہ میں نے فرق دا فردہ لگے تاکہ میں نے پتہ چلے کہ میں سلام قبرستان چکیتا ہے یہ اس علاقے پچانوے دی دے آشکہ دی مسجد چکیتا ہے زندہ دل مجمع ہے کیونکہ عقیدہ اتھے اے ہے کہ سلام دا جواب آن دا ہے آواز نہیں آن دی اتھے تاہ کیتا ہے کہ تسوی ماشاءاللہ زندہ دل مجمع ہے قبرستان تے ہے نہیں تے ہنجڑا بندہ زندہ بیٹھا ہے حضور دی عشق جاگدہ بیٹھا ہے اگر تھکیا نہیں کیونکہ آشک کدی تھکی نہیں سکدا اوہ بندہ سلام دا جواب دے وے تاکہ میں نے پتہ چلے فرق محسوس ہو جاوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جتنے اب آپ تسی تشریف فرماو اگر ساوی لو تو میرے تک آواز آجائے غالبا تے ماشاءاللہ بابا فرید چینل دنیا دے ہر کونے تے انہیں نے اپنے کنا دا جھنڈا گڑے آئے اللہ تاللہ انہیں دو اتھے بھی کامیابی اطاف فرماوے تے ہش رچوی سرخ روح فرمائے بابا فرید چینل دے جتنے ورکر جتنے ٹیم اس محفل دے اندر اور انہ دی بھی ساتھ دنالی میری حاضری ہے اللہ تاللہ میرا پڑھنا آپ احباب دا سننا اپنے بلند بار کے ایک دن سے اندر قبولوں حضور فرمائے ان اللہ وملائکتہ یسلونا علن نبی یا ایوہ اللذین آمانو صلو علیہ و صلیم تسلیم تمامی باب ملکے جنہوں سمجھا یہ آیات مقدسہ دیں ملکے پڑھ لو صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ لو جنہوں نہیں آدھا وہ دی مجبوری ہے جنہوں آندہ میں نرلتے پڑھے الصلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلات و سلام علیکہ یا سیدی یا جندل حسن والحسین نعر تکبیر سارے ملکے نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری علماء حق اہل سنت نعر تکبیر تسی بول دے دو ہونا معاشر یہ تقریباً ٹیم ہویا ہے میرے خالے اٹھ ہوائی تے پنجاب میں ٹوکن اس ٹیم میں سوڑے گھٹ سونی گا اچھے بولے آئے نعر تکبیر انجنیز انجنی نہ بولو نعر تکبیر اچھا خوش ہو کے بیٹھنا کیونکہ میرے نبیدی آمد اور اے جڑی اے عید بارہ ربیل اول عید گزری ہے نا اے عاشقہ واسطہ عیدہ دینے خطب نبوہ دے پیراندارہ واسطہ عیدہ دینے کیونکہ عید الازہا تے جڑی عید الفطر اے ہر مندہ مندہ ہیں دنیا دا جیتھے بھی کوئی اگر مسلمان ہے تے سارے مندہیں اے جڑی بارہ ربیل اولی علی عید اے صرف عاشقہ دکھانے اگر آنکھ ہو تو انجاگ دمہ بھئی حلالیاں دکھانے اے جڑی ربیل اولی علی علی عید کیونکہ اس عید دا صدقہ سن ساری عیدہ ملی ہیں اے جڑی اے مندیو دا رہتا بولو نارے تکبیر پر پچائتے بندے بیٹھیو ماشاءاللہ چاکتہ آئے مجمع ہے تے چاکی تو ماشاءاللہ پر پچائتہ بزرگو بیٹھے چٹییاں داڑیاں لے توڑیاں عمرہ گدر گئی ہیں پر پچائتہ مکان دے چلو ایک پنچہ ہے تو میں توڑی کو لے کے آیا اگر بولنا چاہیے تو پھر بولو نارے تکبیر حضور دا ملاد محسن میں یار نارے تکبیر پتہ چلے لے نا کہ میں نے پتہ لگئے کہ پچانوے ڈیالے بزرگ عشق مصطفیٰ کنی جوان ہو جانتے ہیں ماشاءاللہ نارے تکبیر اٹھوڑیا ہو رہے ہیں اچھا تھوڑیا نارے تکبیر چلو میں مسافرہ بڑا سبر کیتا ہے دعا کر رہے ہیں ہاتھ چکے اکھ بند نے میرا مالک جڑا ہون اچھا بولے نا تنہو نبی دی آمد آباس تہی تنہو نبی دی نلائن د آباس تہی جڑا بندہ ہاتھ چکے اے ہاتھ کعبہ شریف انہوں جا کے مس ہو جاوے نارے رسالت واہ بھائی بھائی کیا بات ہے نارے رسالت بہت خوب بھائی نارے رسالت نارے تحقیق اچھتے صرف نارے تحقیق جڑا بندہ سجیگ اکبر دنو کر بیٹھا رسالت بولے نارے تحقیق جڑا بندہ عمار فروغ دنو کر بھی اٹھنا سینہ کھرکے بولے نارے تحقیق مدیدے بندہ میرے پیر اسماں در لو کرے اوہ توں احچا کے بولے نارے تحقیق مدیدہ مشکل کشاہ دنو کر بیٹھے جیدا پیر ایختھوی علیہ اٹھوی علیہ احبی دا ہاتھ چکر کہ بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفیٰ اچھا بولنا جشن ملاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت نہیں نہیں نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے ہم تجھے کر کے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت اچھا ڈنڈی نہیں مارنی تاجدار ختم نبوت بڑا خون دے چکے ہیں تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلی حاضری آپ اس علاقہ دے اندر اور دعا کرنے کہ رب اللہ مجزل میرا پڑھنا آپ حباب دفع سننا اللہ اپنی بلند بار کے اقدر سے اندر قبول و مضور فرمائے تو سی پنجاب بھی سنو کامت کام پنچ شے زبانہ منوا دیئے نے جڑی زبان نے تو سی سبحان اللہ اچھا کے پڑھا گئے ہوئے پہلے چار جملے حمد باری طالعہ دے کہ پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آپ کی پتہ پتہ کیا خوب سنتی ہو آپ بھائی پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے اور تسی گویڑ کرنا ہے جڑی کل میں کرنے لگا جائے گر اور تسو سمجھوں دیئے میں کہہ پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے ذرہ ذرہ تیری عبادت کی صدا دیتا ہے سبحان اللہ کیا مجمع ہے بھائی کیا بات ہے آپ کی پتہ پتہ کیا خوب بولتے ہو پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے اب وہ بندہ سر اٹھائے جس کے سینے میں دل اور دل میں عشق نبی ہو اور جو آیا ہے محمد کے لیے جائے گا ہوں محمد کے لیے جو انشاءاللہ جدری زدگی گوارے گا میرے نبی کے لیے جو ختم نبوت پہ تن من تن قربان کر کے بیٹھا ہے وہ بندہ سر اٹھائے میں لفظ دینے لگا ہوں حافظ محمد نبی صاحب آپ کی محنت کو سلام کہ امام جامعہ مسجد حاضر کی محنت کو سلام ہو گیا لفظ پتہ پتہ تیرے ہونے کا بتا دیتا ہے ذرہ ذرہ تیری عبادت کی صدا دیتا ہے تیرے ان بندوں کے لیے تیری ذات رحمان ہے مولا تو سب کچھ دیکھ کر ہمارے اہموں کو چھپا دیتا تو سب کچھ دیکھ کر تیرے ان بندوں کے لیے اگر پنجابی چاہ خود انجاہ دینا کہ خدایہ تیرا راز انسان کی سمجھے خدایہ تیرا راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز ندا کی سمجھے تو پتھر جو جش میں چلا جاردہ ہے تو دبیہ ہزارہ پر آ جاردہ ہے تو شاہد ادردر پینا جاردہ ہے پیغمبر دی مولی لما جاردہ ہے تیری شاندی کوئی حدری خدایہ تیر حکم ہو سکتا حدری خدایہ تیری شاندی اللہ کلے شاہد قدیرے کوئی نہیں جہاں ہوتے تیری نظیرے جو تھوڑا کنگے تو دینا کسی رہے بھامے حیران جا تیرے بھامے کو پی رہے تیری مادشاہی نہ ہر کوئی فقی رہے تو ہر نے تو روزی نہ ساپا کا مولا نہ سوتا نہ سکتا تمہیں تا کا مولا اور تسوی سوچنا پہ کتن سمالا کرنگے تیرا ذکر کردہ قرآن پیارا پیارا تیرے بات دکھیاں دا کوئی نہیں سہارا تیرا ذکر کردہ قرآن پیارا پیارا تیرے بات دکھیاں دا کوئی نہیں سہارا پنجابی پڑھ رہے ہیں اللہ کی میں سمجھے اے راز انسان بچارا حافظ صاحب کی دے کان کی تا ہی اسہارا کھلا رہا آئے آئے آشکہ لگا لے اللہ کی دے کان کی تا ہی اسہارا کھلا رہا اچانک ندائی یوسف سعیدی خاموش ہو جا نظر نہیں کر لے تہت من کھل ہو جا حافظ صاحب ذرا توجہ کرنا منجمیہ لے پاسے اور انشاءاللہ بولا ان کے سارے میں امید ہے بڑے مہمان نواز لوگ بیٹھے نہیں اللہ نے فرمایا کہ نظر نہیں کر لے تہت من کھل ہو جا اس سارا کھلا رہا مجسکان کیتا ہے انہوں میں نبیاں دا سلطان کیتا ہے اللہ کیا بات ہے بھائی تو انہوں نے بولا رہی اس سارا کھلا رہا مجسکان کیتا ہے انہوں میں نبیاں دا سلطان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے انہیں مصروں کے ساتھ اچکس عزی مشان پروکار فقید منسل محفل کا بقیدہ آغاز رب کے نات کے لارے بیائی کتاب قرآن مجید برحان رشید سے ہوا چاہتا ہے کیونکہ مت سوچ کسی نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے میرے ایوان کے پہلے سناخن مصطفیٰ کاری محمد اشرف صاحب سے گزارش کروں گا آپ سے ملتمس محفہ پائیں آکے دو جہاں سرورِ کھنات جانے کھنات کے بارگ ایک دس کے اندر حدیعہ قیدت کے پھولنی شاور فرمائیں گے اور آپ کے بعد انشاءاللہ قاری حبیب اللہ صاحب یہ جو میرے پاس لسٹ پہنچی ہے اس پہ آپ ٹائم بہخوبی واقف ہیں یہ پڑھ لیں اسی وقت کی مدت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری کو شرف فقبولی تک پہنچانا ہے تمامی باب نعرہ سنائیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بل دیو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر پنجابی دیکھ جملہ ہے برنفرت نعرہ رسالت غریب ہو میں کوئی گل نہیں بندہ بس بس ہو کو نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عاشق بولے نعرے رسالت نعرے تحقیق ہاں تجھا کر گئے نعرے ہاں نعری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک سے جاوزان میری صاحب نے کروایا تھا آج زیارت کا اشار فاصل ہوا ہے سرزمین منڈی زمان کے حسین اور خوبصورت آواز کے مالک خطیب خطیبہ علی سنت وقرہ علی سنت سرمایہ علی سنت واقفی رموز خطابت حضرت علامہ جبلہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ ماشاءاللہ پربکار پنورچرے کے ساتھ اپنی مسئلت تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ آپ کے نعروں کی گون میں آپ اپنا خطاب شروع فرمائیں گے نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جشن ملاد مصطفی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری اسے بے کرے ہو سٹیج تے مفتی آزم پاکستان سبحان اللہ میرے اے سنن جمادہ فخر واقع فرموز خطابت شدادہ ترنم شعباد ترنم شعباد خطابت حضرت اللہ ممولنہ قبلہ مفتی محمد اکرام سیدی صاحب میرے ویرن بڑے عرصے تو ملقات نہ ہو سکی چلو آج ملقات ہو گئی تو سا اگر آنکھ ہو تو آپ کا گالا گٹ ہو رہی ہے تو اچھا بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ حبت کہہ دے دا محمد علی جنادی مفتی سا برسی ہو گئی چودہ گفت سننی سو سنتالیت جڑے دن اسی منانے ہیں تو پورا پاکستان اٹھ کے استقبال کر دے ہیں سبحان اللہ میں کسی کو پوچھے آیا خیر اٹھ کے استقبال کر رہے ہو کہا تھا تو پاکستانی نہیں تو انہوں پتہ نہیں کہ پاکستان دا ترانہ لگ گئے تو اٹھ کے استقبال کرنا چاہیدہ ہے موسین پاکستان دا برسی ہے سبحان اللہ میں بھی مننا ٹھیک ہے موسین پاکستان دا برسی ہے اٹھ کے استقبال کرنا چاہیدہ ہے کہہ دا دا محمد علی جناد رحمت اللہ نے سنن پاکستان جیسا ملک دیتا ہے صدقہ مصطفیہ دا میں کہہ ہوں میرے نبی دی آمد دا دینے کہ پاکستان دہترانہ لگا ہے جیتے صدقے پاکستان بنے ہو دے ہاتھ نہ دے ہاتھ نہیں چوک سکتا سبحان میں ظہور دی بار گئے سلام پیش کرانے ہیں حافظ نبی صاحب اے او حاضری ہے اگر دل نہیں چودتی جائے اگر نیت ہوئے کیسے یہ حاضری جیتے دے رہے ہیں سرکار دی بار گئے چکبول ہو جائے اسے سال نبی درودی دیارت ہو جائے امد ازرہ سجا چوکے کفے دیدار کرا دیو یا نبی سلام علیکہ بولے گا چکل حد جو سمجھ آ رہی ہے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول جیلے بندے جمعے تُو بات سلام پڑ دیو بندے سرہ حد چکو جیلے بندے جمعے تُو بات سلام پڑ دیو بندے درہ حد چکر کے بولو یا نبی سلام علیکہ بولو یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ بندوا کرنا مولا جنب بندے نبی دے سلام میں شامل ہوئے تُو بندے دلال دا مستہی جنب بندے حد چکے اے تُو بندے خضران ہو جا کے محس ہو جاوے آج رات دے سلام باہر کا عجبور ہو جاوے جنب تُو شکر کے بول جا نبی سلام علیکہ بول دیو نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ جدو طفان کو الللکارے سفینے چو جواب آوے میں آتھا یا رسول اللہ تسحینے چو جواب آوے اور تُسی شہن وی چھپ کرنا ہے مجبتی سبحان اللہ سنئیے انشاءاللہ بولنگے جدو طفان کو الللکارے سفینے چو جواب آوے میں آتھا یا رسول اللہ تسحینے چو جواب آوے توجہو دروتہ دے میرے طوفے دروتہ دے میرے طوفے حافظ ربی صاحب دروتہ دے میرے طوفے خرشتے لے کے جاندے دے سلام آکھا تمہر سلطان مدینے چو جواب آوے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول جدو طفان کو الللکارے سفینے چو جواب آوے میں آکھا یا رسول اللہ تسحینے چو جواب آوے دروتہ دے میرے طوفے خرشتے لے کے جاندے دے سلام آکھا تمہر سدہ مدینے چو جواب آوے اگلا جملہ سوڑ دے میں میں نے پھر بولی کہ تیرے شہر دے اندر نیلان بھی قبول ہے تیرے شہر دے اندر نیلان بھی قبول ہے یہ بتا ملاد تے جانجبان کے بیٹھے بلکل نہ بولے جنہا علی دے بسیاں دے لو کرو سجدہ چک کے بولے سبحان اللہ کیا کہنے اللہ شور زیادہ ہیں میری گال دی سمجھ آندھی بھئی ہے چلو اگر میں اتھا رکھ کے میں ایک پڑھ دا بیٹھا انہوں سمجھ آندھی بھی تو اچھاکو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہا بندہ خالص لنگر واسطہ آئے نہ بولے جنہا خالص حضور واسطہ آئے شک کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ دا لگے نا بندے چوری کھا مڈا لیں گے خون دے مڈا لیں گے تو جو کرو جملا میں لگ دے رہا ہے تیرے شہر دے اندر نیلامی قبول ہے بزرگ بیٹھے ہو او بندے بیٹھے جنہا دی بیٹھ کر دے قتل دے کیسے بھوک جاندے نے پرے پچائن دے بندے بیٹھے ہو چٹیاں داڑ گیا لے بابے بھی تشیف فرمائیں میں اٹھ سال دے بچوں دے رہ کر اسی سال تک مدرگ اس محفل دے اندر نے میں جملہ دے کے جا رہاں اگر جملہ پسند آوے دل منی موٹی ہاتھ رکھ اگر ہاتھ ہٹ گیا ٹھیک نہیں تو میں ہٹ جانا ہے میں کہے تیرے شہر دے اندر نیلامی قبول ہے پورا مجملہ چیلنج ہے اگر پہلے قدی سنے پھر نہ بولی پہلے باری سنے پھر حکرہ لکھی صاری اللہ صاحب مجملہ پاسے توجہ کر رہے آج راتی اچھی سوال ہوگی بچ تیرے شہر دے اندر نیلامی قبول ہے سالو اہدارتے دمامی قبول ہے اسا تختت تاجہ و تھکدین ناصر سالو نبی بھی غلامی قبول ہے نبی سلام ملک یا رسول سلام 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 ایک جملہ پڑی ہے سلام میرمانی توڑی زہرادہ بابا مدینہ دے وچھے سلام مفتی قرام صدی صاحب زہرادہ بابا مدینہ دے وچھے کچھ غندے حال بھی جانبان کے سوچ رہے ہیں میں پتہ نہیں کہیں پڑھ رہے ہیں کی پڑھ رہے ہیں اگر تمہیں ٹھیک جانب پہلے ہیں اگر نبی دے لوکر پھر سر چکی میری آکے چٹ پہ میں جن جملہ دے رہا کہ زہرادہ بابا مدینہ دے وچھے سردار نبوت جلے سردار مندیو اور سردار ابو طالب دے لوکروں وہ ان دے سر چکے زہرادہ بابا مدینہ دے وچھے سردار نبوت مدینہ دے وچھے زمان怎么了 けれ c camp یا نبی سلام علیکہ کہ پانچ سیکنڈ باتے ہاتھ لہنا کے بور یا نبی سلام علیکہ بولو ذرا یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ چکلہ حد یا رسول یا رسول سلام علیکہ کیونکہ کدھی پار سادہ سفینہ نہ ہونڈا جے وارث نہ بڑھدہ محمد دوالی کدھی پار سادہ سفینہ نہ ہونڈا کدھی نہ ہونڈیاں موتر فیزاما جے سونے دا سونہ پسینہ نہ ہونڈا کدھی نہ ہونڈیاں موتر فیزاما جے سونے دا سونہ پسینہ نہ ہونڈا کدھی نہ ہونڈیاں موتر فیزاما جے سونے دا سونہ پسینہ نہ ہونڈا غریبانو ملنے سے دردر تو دھکے جے دھرتی دے اتے مدینہ نہ ہونڈا سلحان غریبانو ملنے سے داردار تو دھکے جے دھرتی دے اتے مدینہ نہ ہوندہ غریبانو ملنے کیونکہ الہی نبی دے صفینے چھو میں ملاد پڑھ رہے ہیں حالی ذکر اہل بیعت نہیں کیتا اگر انشاء اللہ وہ کیتا تو تو سی بار بار کرنا میں پھر پڑھ اہلی ملادہ موجود ملاد پڑھئے الہی نبی دے صفینے چھو ہوا پرونہ میں اودہ اس مہینے چھو ہوا جے میٹا میں اکھا جے گھر ہو بے ناصر جے کھولا تو بیٹھا مدینہ چھو ہوا جے میٹا میں اکھا جے گھر ہو بے ناصر جے کھولا تو بیٹھا مدینہ چھو ہوا کیونکہ مفتی آزا پاکستان تشیف فرمانے آخر شیر تے علامہ صاحب دیا اعلان کریے تسے آگر آگ دیو تو کریے چاہیے سبحانہ چلو ماشاءاللہ جملہ سنو کہ ملتا ہے کیا کیا مدینہ میں جا کے دے بڑے کمال بن دے ہو ملتا ہے کیا کیا مدینہ میں جا کے دے کرتے ہیں مالا مال تو دامن بچھا کے دے جڑے بندے مدینہ والے دردہ کمی بیٹھے ہو بولو یار سبحان اللہ اگر آنکھو تو سرائی کی پڑھا چاہیے پڑھو چاہیے سرائی کی جائے نرمہ بوگدہ دیکھ دے اکو دھکڑے کھامنے نہیں پوندے دل سونے سائنے نامے لا دل حرجہ لامنے نہیں پوندے جائے کوندے راست راکبہ کوندے راست 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 ر بدینے میں جا کے دے سرفتے ہمانہ مال تامل بچھا کے دے ان کی گلی میں مانگتے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی تو اس قریب کے مگتوں میں آ کے دے تو بھی تو اس قریب کے مگتوں میں آ کے دے خیرات دے کہ کہتے ہیں مگتے کی خیر ہو ایڈا بھی کوئی سخی ہے بندو بھی یزمان دا پانچ سو کسی کو ادھارہ لے لگے نا تی ہفتے سات دیوارا تی اٹھواری مگتے اکیڈا کریم آقا ہے کہ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیرات ملتی ہے آزما کے دے بن مانگے خیرات ملتی ہے آزما کے دے کیونکہ بن مانگے جد مکھڑے دی رب دید کرے او دا حسن جمال میں کی دسا جڑا حال دیلاندے جاندہ ہے ان دل دا حال میں کی دسا جڑی شہ منگیے رب دیندہ ہے حیبو لجپال میں کی دسا جڑی انگلی پاک وی چاند توڑے او دا ہور کمال میں کی دسا ماشاءاللہ جڑی انگلی پاک وی چاند توڑے او دا ہور کمال میں کی دسا ان الفاظ دلال بلکی ملد اک عظیم نام بہت خوبصورت جی بسم اللہ میں پڑھے نتوانوں فران قادری صاحب باندے پہنے اس پہلے تسے پڑھائے ساری رات اب محفل بنا مانئے انشاءاللہ کاری ابرار صاحب دی محنت چاک علی دی محنت اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ نارت صلاؤ نارت تکبیر تسے سارے بولو چاہ نارت تکبیر حافظ نفیس صاحب اگر تشریف فرمانے چار جملے تسی جلال پور زوگ بکھیا سی جناب دا علاقہ تھا میں چار جملے نارے مدنی صاحب سنامہ دی سار زمین دے بہت خوبصورت نقیب محمد آسیم مدنی صاحب آپ انشاءاللہ چورت پین مردی حاضری پیش کرے سن سے شہر نارت تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ محول چنگ ہے تو میں کہا کمال سوکے میں پور تا نہیں مارے کیونکہ کبلا مفتی صاحب پور تا کیونکہ کاری برار صاحب دی محنت ہے اللہ سلامت رکھے اللہ حاج بھائی محمد فران علی قادری صاحب اوچ شریف چواندے پین انہوں نے سفری بھی کھائے اپنے نارے دیواد بھی کھائے استقبال چلو چنگا کرائے نارے تکبیر نارے تکبیر اگر اے اچھا تو جھکا نہ رکھے نارے تکبیر اگر ہاتھ تجھا کر کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری بہت خوبصورت اندازت نال حاضری پیش کر رہے ساندھ میرے ویر آفز محمد شہد آمین کاری صاحب نارے تکبیر اگر فسین نراز نہ ہو تو پہنٹ ساتھ منٹ آپ پھر ذکر البیت کر لی موڑے حسین سلندہ چلو ماشا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری انجن پانچ تنے پانچ نعرے سوہ کروڑ اجرہ دا اچھا نعرہ نعرہ حیدری غازی عباس دا نوکر بولے نعرہ حیدری چوندہ مسوکہ دا نوکر بولے نعرہ حیدری پچانوے ڈی آلے ہو تو مبارک ہوئی تو ہاڑی نسبتی چودہ نہ آلے کدی تو سا اندازہ نہ کی تو نو تے پانچ چودہ ہوں دے چودہ دن آلتو ہاڑی نسبتی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے میں پہلا شیر دے کے چیک کرنا ہے پھر تو ساکی سننا ہے ذکرہ لے بیعت نے پھر انشاءاللہ کدی موقع ملیا مقرر نہیں آکھنا جملہ نہ ہوئے گا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ جلی لکھا ہے مہترم محمد فران علی قدی صاحب پورا ملک تو سی پھر دے ہو ان سرزمین جزمان ہے میں ذکرہ علی کا رہا میں بندہ علیوہ لووے جیدہ اندرو مندہ ہوئے سو چیندہ نہ ہوئے مندہ نہ لبیٹھوے وہ بندہ آکھ ہچک پاوے کہ میں کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ جلی لکھے جلی لکھے نہ لینا او سر چکے میں کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ جلی لکھا ہے دیکھنے والوں دیکھو عرش پہ علی لکھا ہے تم میری بات مان نہ مان ذرا غور تو کر مومن کے ہر چہرے پہ علی لکھا تم میری بات مان نہ مان ذرا غور تو کر مومن کے ہر چہرے پہ علی لکھا ہے کیونکہ مومن کے ہر چہرے پہ علی لکھا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا دل کربلا تو ہے میرے خیال ہے میں پنجابی پڑھا اب آدم طولہ آج توڑی ہر کوئی حبدار حسین کا ہے انہیے لوڑے ہونویں نہ بولو توڑی اپنی مردی ہے اب آدم طولہ آج توڑی ہار کوئی حبدار حسین کا ہے مسجد محراب تی مبرتے کوئی محول بڑا کوئی زشاک بڑھا تاکیسا کھلئی ہے میں کہہ اب آدم طولہ آج توڑی ہر کوئی حبدار حسین کا ہے مسجد محراب تی مبرتے آج بیٹ Alexandra حسین کا ہے جس دلوچ مغزِ حیدر کا اوہ خدار حسیند ہے اوہ احمد جنت پہنچ ویسی جس دلوچ پیار حسیند ہے اوہ احمد جنت پہنچ ویسی جس دلوچ پیار جس دلوچ پیار اوہ بولو تو صحیح میں کو مریندہ پہنچے دلوچ پیار اللہ دے بندیو بول اللہ چاہی رہا ہے سرائی کی شہر اوپتہ نہیں توڑے واسطہ لکھے کی توڑے لکھے اگر آپ خود پڑھا جائے کی بلا اسے جب تک بولنی میں چاہ سنیاں دی اگر کوئی سننی ہے آدھے پڑھ کلماتے والبخز رکھیں او بے ایمان دا کیا فائدہ کھڑ در پہ رہ کر چور چوری ای جنگران دا کیا فائدہ جیتے اندر دا مر انسان بنے اور جنگران دا کیا فائدہ جنگران دا کیا فائدہ جیتے اندر دا پر انسان بنے اور سکڑی جان دا کیا فائدہ جنگر علیش نا بولے بات بخت زبان دا کیا فائدہ اندر دا کیا فائدہ جنگران 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 دا کیا فائدہ جن اللہ ایندہ صدقہ چل بلدہ ہے وہ بندہ ہاتھ اچھا کر کے بولے نارا ہے وری علید زکرش شرور مل سی علید زکرش شرور مل سی قور پر ربے غفور مل سی اور توہاڈی آواز اور ندی آواز توچی ہوئے تاکہ میں پتہ چلے بھئی علی والے بیٹھے ہیں میں کہا علید زکرش شرور مل سی تصوبی صاحب کسی اونسری پڑھے آئے لیکن اوچنا لوس جادہ اچھی آواز ہو رہی ہے ہاں چک کرنا علید زکرش شرور مل سی قور پر ربے غفور مل سی جتنے بھی ہیں علید ناوکر انانو جنت ضرور مل سی کیا کہنا ہے بہت سبحان اللہ جتنے بھی ہیں علید ناوکر ایک شعر اور پڑھا چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو جو کرو شرم چنگ ہوئے حیاء چنگ ہوئے شرم چنگ ہوئے میں جملہ پڑھتا پہ چیلنج ہے ٹائمہ کوشش کر موتی ہاتھ رکھ اگر ہتھ ہٹ جا بھی ٹھیک میں تو میں تو ویسے ہٹ جانا ہے جملہ سوڑے میں کہہ شرم چنگ ہوئے حیاء چنگ ہوئے کاریابرار صاحب پجمالے پاسے دوجہ کرنا شرم چنگ ہوئے حیاء چنگ ہوئے عمل چنگ ہوئے عنا چنگ ہوئے یوسف نوہور دلیلان دی لوڑ کا ہی نہیں علی چنگ لگ دا ہے جے ما چنگ ہوئے اللہ حیاء اللہ حیاء علی چنگ لگ دا ہے جے ما چنگ ہوئے علی چنگ لگ دا ہے جے ما چنگ ہوئے چلو ایک شعر اور سوڑ لو علی دے منکر دہول یڈسا قدائیں جگلی بگاڑ ٹھیک پڑھا یہ بس کریے علی دے منکر دہول یڈسا چلو اردو سر دیو اردو پڑھا زبان سباد قلم روک بے لگام نہ بن صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک علی سے کر پیار نمک حرام نہ بن کیا کہنا علی چلو ایک شیر ہور پڑھ لو ملنگو کی نظر میں عجم مستی نظر آئی ملنگو کی نظر میں عجم مستی نظر آئی چلو اتنال دے ایک شیر ہور لائلو میرے کہلے توڑا مور نہیں اس سے بھی بولا ایک شیر ہور پڑھ دینا من کی جاگیر پہ ایک کان کا پہرہ کر دے پہرے عرفان بھی لا اور بھی کہہ رہا کر دے یا اللہ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتا انہیں بہرا کر دے کیونکہ دین آتا ہے حسین ہووے سبحان اللہ دین آتا ہے حسین ہووے دیان آتا ہے حسین بولنے اور تسا کو بولنے نہ بولن تسا ضرور بولنê دین آتا ہے حسین ہووے دیان آتا ہے حسین بولنے میرے آخر جمعلے ہوگیا صلاح زدی کے بخیر ملقات باقی بابا فرید چینوالوں کو بھی سلام کاری عبرار صاحب کو بھی سلام پوری منڈی جذبان والوں کو سلام اور آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ نے میرے ساتھ محبت کی لیکن ان جملوں میں بولنا ضرور جو میں لگتے کے جا رہا ہوں قدیر آتا ہے حسین حوو جیان آتا ہے حسین بولے یقین آتا ہے حسین چپے ایمان آتا ہے حسین بولے امیتھو میرے دنوں کتے حسین ابن علی دیفت حسین آتا ہے قرآن بولے قرآن آتا ہے حسین بولے با بھئی بھا کیا بات ہے بھائی کیا بات اے ہاں سلامت رہا ہے صدقہ غازی عباس کے بات ہوگا ہاں کچھیں سارا بولا آیا بھاری جی میں پڑھ دینا میں پڑھ دینا بسم اللہ جی میں پڑھ دینا جملے سنو حق دی قدر شناس بڑھا گئی حق دی قدر شناس بڑھا گئی عدب دا این اکاس بڑھا گئی نوکری حسین دی یوسف غازی نو عباس بڑھا گئی نوکری حسین دی یوسف غازی نو عباس بڑھا گئی کیونکہ میں نو ڈار کوئی نہیں اینہ منکران دا قرآن پتنی قیدہ قیدے سان اللہ آکھیا ہے اینہ منکرکان قرآن پل سرات سٹے دے سان میں ذکر علی دا انکر سان منکر دا پاڑ کلے دے سان اے جن مقروض علی دیئے اے جن مقروض علی دیئے اے منکر دا سہی مہدے دیئے سان اللہ تعالیٰ توڑے زوک سلامت رکھیں زندگی بخیر ملاقات باقی ملک پاکستان دا ناور نام بہت خوبصورت اور بہت خوبصیرت صلاحہ اس وقت مسروف ترین شخصی سرزمین اب آول پردی پہچان واقف رمو زنا انشاءاللہ پرسن ایمان تا دوسری تسی اگر نعرہ سناؤ نعرہ تنبیر نعرہ تکر یہ چاہتا ہے یار مجد دنیت نعرہ علی دی مرینہ میری جنت بھی تانگا رکھیں دیئے سیر حلاؤ چجڑنے گھنے 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 مہربانی توڑی یار مجد دنیت نعرہ علی دی مرینہ میری جنت بھی تانگا رکھیں دیئے ماند خازی دنوکر بکھا مالکا کیونکہ رب کے دین کی عجب کہانی ہے رب کے دین کی عجب کہانی ہے میرے نبی کے نام پہ ہر وقت جوانی ہے یہ جو مسجد کے مناروں سے آتی ہے ازاق کی صدا یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے ماشاءاللہ مطرم الحاج محمد فران علی قادری صاحب آپ انشاءاللہ حاضری پیشکنیں گے تو سب مہت سونا سونا ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کے ماشاءاللہ مصہمی صاحب بڑا پیار کرتے ہیں بس یہ جملے ان کی طرف روانہ کر رہا ہوں لفظ بڑے قیمتی تھے تاکہ میں نے چھپائے ہوئے تھے کہ پدر دی محبت دا آقاس بڑھ دا ہے تو سپیاں گولینا ہے وہ علواص بڑھ دا ہے تو یوسف دے بھراما دا دریا ہوئے آئیں بھراما چنگا ہوئے تے عباس بڑھ دا ہے تو یوسف دے بھراما دا دریا ہوئے آئیں بھراما چنگا ہوئے تے عباس بڑھ دا ہے کیونکہ میں نوکر مولا غازی دا کاش تُسا میرے میار تے آوا تو میں پڑھا میں نوکر مولا غازی دا میں دان چہار نہیں مو سکدا بھا میں دیر براستہ فتویاں دے میں مستانڈار نہیں سکدا میرے حد تچ علم عباس دے کوئی وین بھی کر نہیں مو سکدا اینا آج دے ملکر مولویا تو اللہ جاندہ مر نہیں مو سکدا ماشاءاللہ تُسا اگر نعرہ سنوچو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کیا بات ہے بھئی نعرہ رسالت نعرہ رسالت تُسا حد چاہت نعرہ رسالت کیونکہ صدیق فاطمانہ صداقت فاطماندی عمر فاطمانہ عدالت فاطماندی عثمان فاطمانہ سخاوت فاطماندی عزی فاطماندی اگر ماں نیک ہو بے پتر بھی نیک مرد ہے اگر ماں شریف ہو بے پتر بھی شریف مرد ہے اگر ماں شور بھی ہو بے پھر پتر بھی شور مرد ہے اور بندی جاندہ ماناللز والا چاہ کرنا اگر ماں شاکب ہو بے پھر پتر بھی مولا حسین مرد ہے ہاتھ کچھ کر کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیر ہاتھ کلند کر کے سارے بولو نارے آمری 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 آمری